موسیقی 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 بعد میں اس پر الزام لگا دیا کہ میں نے غیرت کے نام پر قتل کیا لہٰذا ہمیں انصاب چاہیے دوہزار باویس میں بیس سولہ خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا تھا لیکن زیادہ تر ملزمان سزا سے بچ جاتے ہیں مطلوب و معلومات کے حوادث میں اتنا بتا تھا چلو آپ کو کہ اب تک آٹھ مقدمات درجہ جسر ہیں ان آٹھ مقدمات میں ٹوٹل چارج ملزمان جو اے و چھوڑا ہے اور جو آریسٹ ریشو ہے اس میں تھیرہ گریبتار ہوئے ہیں ایک جو آدم گریبتار ہے وہ قوستان کا باشندہ ہے اور اس کے گریبتاری کے لیے کوشش جاری ہے ہوپلی وہ بھی جلد گریبتار ہو جائے گا اکثر اوقات غیرت کے نام پر قتل میں خاندان کی طرف سے ریپورٹ درج نہیں کی جاتی یا پھر ایسی واقعی کو خودکشی کا رنگ دے کر کیس کو بند کیا جاتا ہے سوات میں خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کی واقعیات میں اضافہ ہو گیا ہے لیکن ان خواتین کی لوائقین سالوں سے انصاب کی منتظر ہے انور انجم آج نیوز سوات اپر ایریاز میں تو یہ سیچویشن ہمیں نظر آتی ہے لیکن عام توقع یہی رکھی جاتی ہے کہ شاید دیگر صوبوں میں جیسے پنجاب یا جہاں ایسے عوام زیادہ رہتے ہیں جن میں پڑھے لکھے ہونے کی شراط جن علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے وہاں پر شاید ایسے واقعات نہیں ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے اگر صرف پنجاب بات کی جائے تو اسی سال ایک سو چونسٹھ افراد کو نامنے ہاتھ غیرت کے نام پر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے بلکل انہی واقعات پر تفصیلی ریپورٹ بھی تیار کیے لاہور سے ریاض احمد تھی ملائزہ کیجئے پسند کی شادی، تعلقات یا پھر صرف شک پنجاب میں ہر سال سینکڑوں خواتین اور مرد غیرت کی بھیند چڑھ جاتے ہیں رمہ برس ایک سو چونسٹھ خواتین اور مردوں کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے لیکن زیادہ تر واقعات میں مدیوں نے ملزمان کو ماف کر دیا یا پھر مقدمے کی پیروی ہی آگے نہ بڑھ سکی دو ہزار اکیس میں دو سو پچپن مردوں اور خواتین کو غیرت کی بنا پر موت کے گھاٹ اتارا گیا جبکہ دو ہزار بائیس میں دو سو سولہ افراد کو عبدی نیند سلا دیا گیا تھا پولیس ریکارڈ کے مطابق گزشتہ دو سال میں غیرت کے نام پر ہونے والے قتل کے واقعات میں کمی ہوئی ہے آنر کلنگ میں معاشرے کا بڑا اہم کردار ہے اس میں ہم وہ دفعات لگاتے ہیں کہ سٹیٹ اس کے اندر اس کو پروسیکیوٹ کریں اور اس میں ہم محنت کریں اور سزا دلوائیں لیکن جب معاشرہ خود اس چیز کو برا نہیں سمجھتا انفورچنیٹلی اور معاشرہ دوسروں کے لئے تو جب برا نہیں کہتے ہیں دوسروں کو لیکن جب خود وہ یہ کام کر دیتے ہیں تو پورا خاندانی کٹھا ہو جاتا ہے یہ معاشرے نے اس میں آکے ہمارا ساتھ دینا ہے تو اس میں تو ہنڈر پرسنٹ کنوکشن ہو سکتی ہے کیونکہ خود آکے کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے لہٰذا یہ ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ معاشرہ اس میں ہمارا ساتھ دیں قانونی ماہرین کے مطابق اس قسم کے جرم کی روک تھام کے لئے جہاں قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے وہیں معاشرے کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ریاض احمد آج نیوز لاہور اس پر مزید بھی بات کریں گے قانون اس سے متعلق کیا کہتا ہے اور ملزمان بہ آسانی چھٹ کیوں جاتے ہیں انہیں سزا کیوں نہیں ہو پاتی حالی مگر بات کی جائے تو قانون اس سے متعلق مزید اس میں بہتری بھی لائے گئے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو کاروکاری یا غیرت کے نام پر جو افراد قتل کرتے ہیں انہیں اگر سزائے موت نہیں تو پھر عمر بھر کی قید ضرور ہو سکتی اسے پر مزید بھی بات کریں گے شاکیل وحیداللہ خان جو کہ سماجی کارکن ہیں ان سے بات کرتے ہیں شاکیل آپ کے قیمتیوں کا بہت شکریہ بتائیے کہ یقین طور پر واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہر سال ہم نے دیکھا کہ واقعات میں مزید اضافہ ہوتا ہے لیکن ملزمان اب کیوں نہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچائے جاتا شاکیل صاحب سے اس حوالے سے بزید بھی بات کریں گے اور یقینی طور پر ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں شرجیل کے دن پر دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم ایک کسویں صدی میں ہیں ایک کسویں صدی میں اس طور کے واقعات سمجھنا بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ اس طرح کے واقعات آج بھی پاکستان میں ہوتے ہیں اور اس کا بہت بڑا جو وجہ ہے یا اس کا بہت بڑا جو ریزن ہے اس پر بزید بھی بات کریں گے ابھی ہمارا دابطہ دوبارہ سے ہو گیا ہے قائم شکیل صاحب سے شکیل صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو جاننا چاہیں گے کہ قانون موجود ہے کاروکاری کے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات ہوتے ہیں آنر کلنگ کے نام کے اوپر کئی خواتین کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے جی جی بہت شکریہ جی آنر کلنگ یا غیرت کے نام پر قتل یا ونی یا کاروکاری اس کو جو بھی نام دیں لیکن کام ایک ہی ہے کہ وہ خواتین کے خلاف جو نا ایسے اگرامات اٹھانا یا اگرامات اٹھانا دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ پہلے سے اب یہ زیادہ جو نا ہمیں کیوں ہی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آج سے تقریباً پندرہ سال یا بیس سال آپ کہہ سکتی ہیں دس پندرہ سال بیس سال پہلے سماجی تنظیموں کی ایک موثر آواز یہاں پہ موجود ہوتی تھی جس کو ہم انجیوز بھی کہتے ہیں سی بی اوز بھی کہتے ہیں مختلف جگہوں پہ ان کے دفاتر بھی تھے ان کا ساپ بھی تھا تو جہاں پہ ایسے کام ہوتے تھے تو وہ لوگ فوراں جو ہے نا اس پہ ایکشن لیتے تھے اور ریاست کی نوٹس میں وہ بات لاتے تھے لیکن بدکسویت ہی آپ دیکھیں کہ مشرف کے دور میں جب انجیوز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا تو اس میں تقریباً عمومن ان ارگنیزیشن کو ہٹ کیا گیا ہے جو رائٹ بیس تھی جو حقوق پہ بات کرتی تھی شکیل صاحب میرے خیال میں اس میں ایک وجہ ٹھیک آپ کا پوائنٹ ہم نے لے لیا ہے لیکن شکیل صاحب اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا اور سوشل میڈیا یوں کہہ لیجئے کہ اتنا ایکٹیو نہیں تھا اب کوئی بھی خبر چھپی رہ پاتی نہیں ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ کیسز رپورٹ بہت زیادہ ہو رہے لیکن سوال یہ ہے کہ کانون موجود ہونے کے باوجود پولیس ٹیشن ہونے کے باوجود یہ کیسز رپورٹ تو ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا کیوں دیکھیں اس کی دو وجہات ہیں نمبر ایک ایسے ایف آئی آر دیکھیں جب کوئی بچی جو ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے تو عمومن ایف آئی آر مطلب یا اس کا بھائی اس کو قتل کرتا ہے یا اس کا کوئی رشتہ دار تو باپ اس کا یا ماں اس کی والدہ یا نزدیکی دوسرے جو ریلیٹر ہوتے ہیں وہ اس کے مدعی بن جاتے ہیں ایف آئی آر کے تو وہ مقامی جرگے کے پریشر کی وجہ سے یا جو مقامی لوگ ہوتے ہیں اثر اصول خوالے وہ ان کو پریشرائز کر کے وہ ایف آئی آر بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کی افادیت بھی اس چیز میں ریاست کو بلکل کھلم کھلا ایف آئی آر وہ سٹیٹ ورسز قاتل کے نام پہ جو ہےنا وہ کرنا چاہیے تب اس کا اس کے فیصلی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے بھی ضروری یہ ہے کہ آپ کے چاہے مقامی ججزوں یا آلہ عدلیہ کے ججزوں غلط کے نام پہ قتل کے حوالے سے ان کی باقاعدہ تربیت بینسترامنگ جو ہےنا وہ ضرور ہونے چاہیے یہ مطال ہے مطلب ہے کہ اقل اکل کوئی بھی نہیں ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہہ رہا ہمارے عدلیہ جو ہےنا وہ بہترین کام کریں ہمارے ججز کام کریں بنیادی بات یہ ہے کہ کیس کو سمجھنا حالات کو سمجھنا اس مسئلے کو سمجھنا جب تک اس کے خلاف برکور طریقے سے ریاستی طور پر کوئی کام نہیں ہوگا تو یہ کیس مزید بھی بڑھیں گے مزید بڑھیں گے ٹھیک ہے پشاور سے میں جوائن کر رہے ہیں شہاب الدین نمائندہ ہیں آج اس کے شہاب یقین طور پر ہم نے دیکھا ابھی سواد کے بھی ہم نے ریپورٹ دکھائی ناظرین کو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے سواد سائٹ پر یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہے اور جو ملزمانیں ان کے خلاف کیوں نہیں کوئی ٹھوس اقدامات کر کے کاروائی کی جاتی ہے ہم اگر دیکھیں تو خیبر پختنخواہ میں اس طرح کے واقعات جب پیش آتے ہیں تو اس میں ہر سال اضافہ ہو جاتا ہے کہ دو آزار بائیس میں جو واقعات ہوئی تھی دو آزار تئیس میں اس میں سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اور اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو گریفتار بھی کیا جاتا ہے کیونکہ ہم اگر دیکھیں تو پشاور میں تقریباً چھتیس افراد کو گریفتار کیا گیا جو اسی طرح کے واقعات میں ملوث رہے ہیں یا خود قتل کیا ہے یا اس کے اماع پر قتل کی گئے ہیں جیسے کہ کوہستان میں ریسنٹری واقعہ ہوا تھا ادھر پشاور کے دعوتزے پولیس ٹیشن میں دو لڑکیوں کے اپنے بائی نے قتل کیا تھا اسی طرح ناصرباق کے علاقے میں ایک خاتون پچیس سالہ خاتون کے لاش ملی تھی تو بعد میں پتہ چالا پولیس نے جب پریس کیا تو اپنے بائی نے قتل کیا تھا تو اس کے ایف آئیاری بھی درج ہو جاتی ہے واقعات کے لوگ بھی جاتے ہیں لیکن اس کے جب پولیس جی پولیس کے بعد آگے جب کیسز ہوتے تو اس پر فالو اپ نہیں ہو پاتا اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا ہے ڈی پیو شفیع اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ شفیع اللہ صاحب یقینی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنر کلنگ جتنی بھی ہوتی ہے یا غیرت کے نام پر جو لوگوں کو قتل کیا جاتے ہیں خاص طور پر خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے یہ واقعات اب زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ان واقعات کی رپورٹ ہونے کے باوجود اصل ملزم تک نہیں پہنچا جا گیا بھی تک یا نہیں جاتا ہے شفیع صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے شفیع صاحب سے ایک بار پھر رابطہ بحال کرنے کوشش کریں گے یقین طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ڈی پیو جو ہیں محمد صاحب کنیکٹ ہوگئے ہیں شفیع صاحب بات کی جائے غیرت کے نام پر قتل کی تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ملزمان گرفتار ہوتے ہیں وہ پھر دیت دے کے بری بھی ہو جاتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ پھر اس طرح دیگر کیسز بھی رپورٹ ہوتے ہیں لیکن اگر وہ دیت دے دیتے تو کیا قانون انہیں معاف کر دے گا جس جرم کو انہوں نے کیا ہے یا ان کے درمیان خاندانوں کے درمیان صلح ہو جانے کے بعد کوئی قانونی کاروائی نہیں ہو پاتی ہے جی بلکل جی قانون تو انہیں کسی بھی صورت معاف نہیں کرتا کیونکہ اس پہ ہماری جو سیکشن اف لاز ہیں وہ تین سو دو اور تین سو گیارہ جو ہیں وہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں ایس پر لاز جو پاکستان پینل کورڈ کی ہیں لیکن یہ بات آپ کی ویلڈ ہے کہ اس کے بعد چونکہ وہ جو غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتی ہے تو بعد میں اس کا مدعی اور اس کے وارث کی یہی لوگ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پھر وہ قانون کے لیے وہ رفتہ اس کے لیے وہ دوسرا رفتہ بھجتا ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر یہ ان کو چھوٹ بھی مل جاتی ہے تو یہ ایک وجہ ہے یہ تو ایک سینیریو ہم نے ڈسکس کیا کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں جرگے تک کیس کو لے آیا جاتا ہے یہ بتائی گا کہ جو جرگے کے تھرو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یعنی غیرت کے نام پر خواتین یا پھر بچوں کو بھی کبھی ہم نے دیکھا اندرون سن میں ونی قرار دے دیا جاتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے بعد میں اور یہ کیسز کبھی کورٹ یا پولیس تک نہیں پہنچ پاتے ہیں پھر جرگوں کی کیا حیثیت ہے الحمدللہ اگر میں میں ڈسٹک سواب کی بات کروں یا پورے کیپی کی بات کروں تو اب ایسا جرگے ایسا جرگے اور ان کی یہ جو ونی کی صورت میں وہ عورت کو بلی چڑھا دیتے ہیں ایسی صورتحال ابھی رہی نہیں ہے ابھی اویرنس الحمدللہ کافی ہو چکی ہے ایسی صورتحال ابھی کیپی میں ہمارے سامنے نہیں ہے یا گے ایک سال کی میں آپ کو بات کروں اپنے ڈسٹک کی تو ہمارے میرے سواب کے ڈسٹک میں کوئی آٹھ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں غیرت کے نام پہ قتل میں اور جس میں کوئی سکسٹین ایکیوز ہم نے ارسٹ کی ہیں اور ان کے اکثر کیسز جو ہیں وہ ابھی تک پینڈنگ اچھا ہماری ریپورٹ کے مطابق شفی صاحب غیرت کے نام پر اس روہ سال میں اکتس خواتین کو نام میں ہاتھ غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا ہے تو کیا آپ کو نالج ہے کہ یہ پھر کس طرح کے کیسز تھے جس پہ خواتین کو قتل کیا گیا یہ دیکھیں ہمارے تو مدعی آئے گا آپ کے پاس کمپلینٹ آئے گا جب وہ آ کے کمپلینٹ کریں گے تو آٹھ ہمیں ایسی ریپورٹ موصول ہوئی ہیں روہ سال میں جو کہ خیرت کے نام پہ قتل تھے اور ان میں ہم نے سکسٹین جب اس میں بنیادی وجہ کیا ثابت ہوتی ہے کیا وجوہات پیش کی جاتی ہیں ملزم کی جانب سے کہ جس بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا اور وہ پھر قبول بھی کرتا ہے اس بات کو ابھی آپ دیکھیں جس کو وہ غیرت کا نام دیتے ہیں تو ایکچولی تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک معصوم انسان کو قتل کرنا میری نظر میں اگر آپ دیکھیں تو ایک تو ہمارے یہاں پہ کیپی میں ایک ایسا کلچر اور رواج ہے کہ والدین میں اور بچوں میں والد اور والدین اور اولاد کے میں ابہین ایک بہت بڑا گیپ ہوتا ہے ان میں وہ فرینڈسک والا ماحول نہیں ہوتا فیملی میں اس طرح کی وہ ڈسکشن نہیں ہوتی اور اس کو بہت مایوب سمجھا جاتا ہے اور خصوصا پھر یہ رلتوں کی جو بات ہوتی ہے اس میں وہ رائے کا اختیار اور وہ بھی نہیں ہوتا اس طرح سے یہ تو وجہ ہو گئی لیکن ان کیسز کا شفی صاحب کیا کریں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایٹ کیسز رپورٹ ہوئے اب یہ جو اکتیس خواتین کو قتل کیا گیا ان میں سے یقینی طور پر زیادہ کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوئے ہوں گے اس لیے اصل مجرم کون ہے وہاں تک پہنچنا اپیرنٹلی پولیس کے لیے ناممکن ہے جب تک کہ کیسز رپورٹ لیکن جو کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے ان کا کیا کرے ان کو کیسے پھر ان مجرمان کو کیسے پکڑا جائے گا دیکھیں جی جب کیس رپورٹ ہوگا یا کیس کا پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کیس ہوا ہے اور اس کے بعد کوئی ملزم کی نامینیشن ہوگی تو تب ہی پولیس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگی اگر کیس کوئی رپورٹ ہی نہیں کرتا اور کیس سے کوئی خبر ہی کسی کو نہیں ہے کیس پولیس کے سامنے آتا ہی نہیں ہے تو اس میں تو ڈیفینٹلی پھر مشکلات ہوں گی تو قتل کو چھپانا بھی بہت بڑا جرم ہے اور خدا نہ خواستہ اس طرح کے قتل میں انوالو ہونا بھی وہ بھی جو ایک قاتل کی سزا ہے وہی اس وارث کی سزا ہے جو اپنے آپ کو وارث ظاہر کرتا ہے لیکن ایکچولی وہ قاتل ہے اور کبھی فیل میں وہ انوالو ہے تو پولیس تو ہم تو آن کال ہیں تو ہمیں جو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ان کی سیچویشن میں نے آپ کو بتا دیا بہت شکریہ ڈی پیو شیفی اللہ جو کہ اس وقت کاروکاری سے متعلق جو کیسز ان کے ذلے میں ریپورٹ ہوئے اس سے متعلق ہم نے بات کی پنجاب کی ساتھ رخ کیا سوات کبھی اور سن سے متعلق بھی ہم نے بات کی کہ کس طرح کے کیسز ریپورٹ ہوتے اور ان پر قانون کس طریقے سے حرکت میں آتا ہے اور اس میں ہم نے مجموعی طور پر سادیا دیکھا کہ زیادہ تر ملزمان جو بہت سانی بری بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ دیت کا معاملہ تیہ کر لیا جاتا ہے اور اس طرح ملزمان بری ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ ہی پرگرام کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ